بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے سٹوڈنٹس آج کی ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں میں آپ سے شیئر کرنے والی ہوں انالیسز آف نائنٹھ کیمیسٹری فائنل فیرل بورڈ پیپر ٹو دھوزنٹ ونڈی ٹو جو کہ ریسنٹلی ہوئے ہیں اور اس میں میں آپ سے بہت ہی انٹرسٹنگ اس کے ریزلٹس شیئر کرنے والی ہوں اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا جو اللہری سٹوڈنٹس جو ہے وہ نائنٹھ کیمیسٹری کا پیپر دے چکے ہیں ان کلیے بھی یہ ویڈیو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور جو پھردر نیکسٹ ایئر جو ہے وہ نائنٹھ کیمیسٹری کا پیپر دیں گے ان کے لیے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے ان کو یہ پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے آپ کے جو ایکسسائز ہے آپ کی بک ہے آپ کی بک کی ایکسسائز ہے اور پاسٹ پیپرز ہیں وہ کتنے زیادہ امپورٹنٹ ہوتے ہیں آپ کے ایکزامز کے لیے فائنل ایکزامز کے لیے کیونکہ بہت سے سٹوڈنٹس جب ان کو کہا جا رہا تھا کہ یہ ایسلو بیسٹ ایکزامز ہیں تو وہ جو ہے یہ آگے سے پوچھتے تھے کہ بک جو ہے وہ بک میں سے کوششن نہیں آنے والا ٹھیک ہے مطلب ہمیں بک تیار کرنے کی کیا زورت ہے بک میں سے پڑھنے کی کیا زورت ہے تو یعنی اس میں سے تو پیپر آئے گا نہیں ایسلو بیسٹ ہے پتہ نہیں خود سے کوشن بنائیں گے کہاں سے کوشن بنائیں گے تو ایسا کچھ نہیں تھا آلریڈی میں نے اپنے سٹوڈنٹس کو اسی طریقے سے گائیڈ کیا ہوا تھا کہ دیکھیں آپ ٹو تھوزن سکس کے کیریکولم کو لیتے ہوئے اپنی نیشنل بک فاؤنڈیشن کو ایزا مین بک جو ہے وہ کنسیڈر کریں کیونکہ اس میں وہ تمام ٹاپکس جو ہے وہ بہت اچھے سے ریٹن ہیں ٹھیک ہے جو کہ آپ کے کیریکولم میں انکلوڈڈ ہیں اس کے علاوہ آپ ایزا ریفرنس بکس جو ہے وہ کے پی کے اور بلوچستان کی بکس کو جو ہے وہ آپ یوز کر سکتے ہیں ان کو بھی آپ ریڈ آؤٹ کر کے کوئی ایڈیشنل انفرمیشن ہے تو وہ وہاں سے آپ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے تو سٹوڈنٹس کو یہی گائیڈ کیا گیا تھا کہ اپنی بک کے اوپر آپ نے بہت زیادہ گریپ کرنی ہے تاکہ آپ کو جو ہے وہ ٹاپکس بہت اچھے سے آجائیں آپ کے کونسیپس بہت کلیر ہو جائیں ایسے لو بیسٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی ڈیٹا چینج کر دیا جائے اور اگر کوئی کسی خاص ایلیمنٹ کے بارے میں کوششن ہے تو ایلیمنٹ چینج کر دیا جائے ٹھیک ہے تو فر ایزمپل الیکٹرونک انفیگریشن کی ہم بات کرتے ہیں تو اگر آپ کی بک میں الیکٹرونک انفیگریشن کچھ ایلیمنٹس کی دیئی ہوئی ہے ٹھیک ہے تو کسی اور ایلیمنٹ کی آپ سے پوچھ لی جائے لیکن اگر آپ کو ایٹاومک نمبر پاتا ہے تو آپ کو الیکٹرونک انفیگریشن لکھنی آنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہ ہے ایسے لو بیسٹ اگزامینیشن کا مین پرپس کے جو سٹوڈنٹس ہیں وہ رٹے سے ہٹ جائیں ٹھیک ہے اور جو ہے وہ اپنے کونسیپس کلیر کریں لیکن وہ ایک مین بک کو تو ضرور فالو کریں ٹھیک ہے تاکہ ان کی جو ہے وہ پرپریشن اچھی ہو سکے فور دارٹ پرپس جو ہے وہ نیشنل بک فاؤنڈیشن کو ایسا مین بک جو ہے وہ کنسیڈر کیا جا رہا تھا تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں لیٹس سٹارٹ فوم دی اپجیکٹیو تو یہاں سٹوڈنٹس میں نے اپجیکٹیو کے اپشنز نہیں لکھے ہوئے ٹھیک ہے اگر آپ کو اپجیکٹیو چاہیے ہے تو وہ جو ہے وہ پروپر اپجیکٹیو جو ہے وہ کمیونٹی ٹیب میں میں اپلوڈ کر دوں گی ٹھیک ہے لیکن یہاں پر میں نے جو ہے وہ جسٹ اس کی سٹیٹمنٹس لکھی ہیں جو کہ ایگزامز میں آئے ہیں تو یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جیسے کہ یہ ہے کہ میس آف ٹو مولز آف ہائیڈوجن کیس ٹھیک ہے تو یہ چھوٹا سیک نمیریکل ہے جو کہ چپٹر ون میں بھی ہے چپٹر ون کے ام سی کیوز میں بھی ہے اور ٹو تھوزن سیونٹین کے فائنل پیپر میں بھی سیم پوچھا گیا ہے اب یہاں پر ہو کیسے سکتا ہے مطلب ہو کیا سکتا ہے کہ آپ ٹو مولز کی جگہ فائیف مولز پوچھ لیں فور مولز پوچھ لیں بچے کا کون سیپٹ کرنے کے لئے کہ کیا اس کو ڈیفرنڈ مولز کے جو ہے وہ ماس فائن ڈوٹ کرنے آتے ہیں یا نہیں آتے this is called slo based exams ٹھیک ہے اب نیکس آ جاتا ہے جیسے نیون has electronic configuration یہ ٹو تھوزن ایٹین کے فائنل پیپر میں یہ objective ہے لیکن وہاں پر نیون کی جگہ کسی اور ایلیمنٹ کا electronic configuration پوچھا ہوا ہے تو سیم وہ بات ہے اگر کسی student کو ایک ایلیمنٹ کا electronic configuration جو ہے وہ کرنا آتا ہے تو وہ کسی اور ایلیمنٹ کا بھی easily electronic configuration لکھ سکتا ہے ٹھیک ہے نیکس دیکھیں predict the location of aluminium in the product table تو یہ آپ کا جو 3 model papers دیئے ہو تھے اس میں سے 2nd model paper میں یہ question تھا identify ionic compounds اب 4 compounds دیئے ہوئے ہیں 2017 کے final paper میں یہ objective as it is جو ہے وہ موجود ہے and next جیسے کہ 1st والا جو ہے objective اور 6th objective ٹھیک ہے تو یہ تو topics کے بیچ میں سے آئے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ لکھا ہوا ہے کہ conversion of a liquid into gas at all temperatures ٹھیک ہے تو یہ evaporation ہے تو یہ topic کے بیچ میں سے بنایا گیا next آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے boiling point سے related second model paper میں question آیا ہوا ہے oxidation state کسی بھی element کی find out کرنا 2018 کے final exams میں آیا ہوا ہے last میں جو ہے وہ branch of chemistry کو آپ نے identify کرنا تھا second model paper میں بھی same اسی طریقے کا ایک question given تھا تو students اس سے کیا idea جو ہے وہ ہم conclude کرتے ہیں کہ past board papers اور model papers میں سے seven questions جو ہے وہ آئے ہوئے تھے اور جو topics کے بیچ میں سے یا definitions میں سے آئے ہوئے تھے وہ آپ کے پاس five questions ہے جیسے کہ یہاں پر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ definition میں سے آیا ہوا ہے mass of copper sulfate dissolved in 100 gram of solution تو اس کو ہم solubility کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس آجاتا ہے definition solubility کی definition پوچھی گئی تھی ٹھیک ہے تو یہاں سے یہ conclusion ہم نے find out کی ہے کہ past board papers میں سے 12 میں سے 7 mcqs جو ہے وہ آئے ہوئے تھے تو اگر کوئی student exercise اور past board papers تیار کرتے ہیں تو ان کے لئے کتنا یہ beneficial تھا now let's move towards section B section B میں ساتھ ساتھ میں نے mention کیا ہوا ہے chapter one question number three اس میں سے پہلے دونوں questions اس میں سے آئے ہیں اب میں questions read out نہیں کروں گی لیکن questions آپ کو screen پر نظر آ رہے ہیں اب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ دیکھیں جو green میں آپ کو نظر آنے ہیں chapter two question number five chapter two question number six یہ exercises کے questions ہیں green میں جو لکھے میں اور جو آپ کو نظر آ رہے ہیں red میں پہلے کے پہلے ہیں پہلے کے پہلے ہیں سیکنڈ پہلے ہیں اس میں نمیرکل یہی ویلیوز بھی چینج نہیں ہیں صرف ایک question آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کروئین والا یہ topic کے بیچ میں سے آیا ہوا تھا یہ جو ہے وہ آپ کو ایکسسائز میں سے نہیں ملے گا لیکن یہ question کتنا important کروئین والا یہاں یہاں سمجھا جاتا ہے next آپ کے پاس آ جاتا ہے یہ دونوں question 7th اور 8th question chapter 7 question 14 protein اور chapter 3 question 8 یہ exercise کے questions میں آپ کو mention کروا رہی ہوں تو دیکھیں سب کا سب جو ہے ایکسسائز میں سے ہی اٹھائے ہوئے ہیں next آپ کے پاس یہ 9 10th اور 11 question وہ chapter 8 question 6 question 8 اور یہ last میں chapter 4 question 9 اور 11 ہے ٹھیک ہے جس میں آپ نے دیکھ لیا ہے electron dot cross structure سے بریلیم اور aluminium کی structures جو ہے وہ یا ان کی کیٹائن کی formation جو ہے وہ فوس فورس تو یہ 2019 کے final board کا short questions کا 8th part ہے ٹھیک ہے تو یہ 15 questions students آپ نے دیکھ لیا ہے سب کے سب exercise میں سے ہی تھے یہ دیکھیں simple simple state octet and duplicate tool with one example اب بات یہ ہے کہ students کو exercise میں بھی اگر questions دیئیں اور ان کو definitions attempt نہیں کرنی آرہی ان کو example code کرنی نہیں آرہی تو وہ اس کو ان کے full marks نہیں آسکتے یہ دیکھیں یہاں پر magnesium sulfate کا جو numerical دیا ہوا ہے یہ as it is book میں سے اٹھایا ہوا ہے ٹھیک ہے صرف یہاں پر میں آپ کو بتا دوں ایک changes انہوں نے یہاں پر کیا ہے slo based کرنے کے لیے کہ انہوں نے یہاں پر جو ہے وہ quantity یہاں پر change کر دی ہے ٹھیک ہے جیسے یہاں پر 500 ہے تو book میں آپ check کریں maybe وہاں پر 250 cubic centimeter ہے اس طریقے سے کچھ change ہے ٹھیک ہے تھوڑی سی value change کر دی ہے باقی same وہی question اٹھایا ہوا ہے تو اب اس short questions کا کیا conclusion ہم نے یہاں پر دیکھا ہے کہ past board papers میں سے دو questions آئے ہیں اور باقی تمام کے تمام تیرہ short questions جو ہیں وہ exercise میں سے تھے تو students یہاں سے آپ کو پتہ چل گیا کہ جب بھی آپ preparation کریں تو آپ chapter کو بہت اچھے سے understand کرنے کے بعد اس کی exercises جو ہیں ان کو بہت اچھے سے تو exercise کو آپ نے بہت اچھے سے کرنا کیونکہ exercises کے questions آپ کو بتاتے ہیں کہ کسی بھی topic سے کس طرح کا question آ سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد past board paper سے آپ کو idea ہو جاتا ہے کہ جو ہیں وہ آپ کو کس طریقے کے questions prepare کرنے ہیں now last part جو ہے وہ long question کا part دیکھ لیں اس میں total three questions ہوتے ہیں اور ہر question two parts میں ہوتا ہے it means کہ total آپ کے پاس six questions ہو جائیں گے na a b a b part کر کے تو اس میں سے ایک question آپ یہاں پر note کریں یہ بڑی interesting ایک چیز ہے کہ یہ جو numerical ہے یہ مجھے وہ book میں سے نہیں مل رہا تھا جب میں book میں اس کو دیکھ رہی تھی تو یہ مجھے kpk کی book کا chapter number five کی exercise کا جو numerical ہے numerical number three ٹھیک ہے وہاں سے as it is یہ numerical اٹھایا گیا ٹھیک ہے تو اصل میں آپ کو چالسلا کا simple جو ہے وہ numerical solve کرنا آتا ہے national book foundation میں بھی آپ نے دیکھے ہوئے numerical تو اگر وہ آتا ہے تو آپ کہیں کا بھی numerical solve کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ نے simple چالسلا لکھنا تھا اور اس کو numerical solve کرنا تھا ٹھیک ہے تو لیکن numerical کی statement جو ہے وہ kpk کی book سے اٹھائی گئی تھی then آپ کے پاس isotopes کا question ہے اور اس کی importance daily life chapter number two question number ten exercise کا again آپ کے پاس electron affinity اور electron negativity کا جو ہے وہ 2017 کے final paper میں سے لیا گیا ٹھیک ہے sixth question ہے یہ اور second model paper میں بھی same انہی topic سے question پوچھا گیا تھا ٹھیک ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جب model paper آپ کو دیے جاتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ important ہوتے ہیں اور next آپ کے پاس again exercise کا question ہے اور last molarity والا اور copper electronic refining of copper same جو ہے وہ آپ کے پاس exercise کا direct question پوچھا گیا ہے chapter number seven question number nine یہاں سے آپ کو student's idea ہو گیا کہ exercises وہ کتنی زیادہ important تھی آپ کے exams کے لئے جو ہے اگر کسی student نے exercises بہت اچھے سے prepare کی ہوئی تھی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ exercises میں سے جو ہے وہ five questions آئے ہوئے ہیں parts five parts long میں آئے ہوئے ہیں اور ایک part جو ہے وہ past board papers سے آیا ہوئا ہے اور total ہم conclusion کیا draw کرتے ہیں یہاں پر کہ الحمدللہ جس student نے past board papers کو solve کیا ہے تو 22% اور exercises کو solve کیا ہے تو 72% جو ہے وہ paper اس کو already سارا کا سارا آتا تھا ٹھیک ہے تو آپ جو ہے وہ صرف past board papers اور exercises کر کے 94% جو ہے وہ اپنے exams میں score کر سکتے تھے بہت سے students نے کیے بھی ہوں گے کیونکہ national book foundation as a main book پڑھائی جا رہی تھی تو ان کو بہت اچھے سے جس بھی student نے کیا ہے 94% جو ہے وہ paper ان کا بہت ہی easy آیا ہے باقی 6% جو ہے وہ topics کے بیچ میں سے جو ہے وہ questions پوچھے گئے تھے objective short یا long questions پوچھے گئے تھے ٹھیک ہے تو students یہاں سے آپ نے 9th student آپ نے 9th exams دے چکے ہیں تو اب آپ نے 10th class 1st year 2nd year کے لئے اپنی strategy کیا سیٹ کرنی ہے کہ آپ نے جو ہے وہ past board papers اور exercises پہ بہت زیادہ focus کرنا ہے ٹھیک ہے جب آپ جب آپ اپنا chapter start کریں آپ 10th class book start کریں گے تو آپ نے topics کو پڑھنے کے بعد اچھے سے understand کرنے کے بعد آپ نے exercises پہ grip لینی ہے اور اس کے بعد جب exercises آپ کو بہت اچھے سے آ جائیں گے تو آپ نے past board papers میں دیکھنا ہے کہ اس chapter میں سے کون کون سے questions پوچھے گئے ہیں اور کس کس طریقے سے conceptual میں میں questions پوچھے گئے ہیں and you will get inshallah 100% marks by this strategy students اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو ضرور لائک کر دیں اور چینل کے بٹن کو پھر subscribe کر دیں اور بیل کی ایکن کو ضرور پیس کر دیں تاکہ نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے and don't forget to share it with other students thank you so much